اب امام علی مقام کے خاندان کے افراغ باقی رہ گئے تھے نبی کریم علیہ السلام کے خاندان کے افراغ چمن زہرہ کے جنتی پھول باقی رہ گئے تھے امام علی مقام گھوڑے پر سوار ہوئے یزیدی لشکر کے سامنے گئے فرمایا ہے کوئی آلِ رسول کی مدد کر کے جنت میں جانے والا ہے کوئی اس مسئیبت کے وقت اولادِ رسول کی مدد کرنے والا جس وقت آپ نے یہ فرمایا حر بن یزید ریاہی جو سب سے پہلے ایک ہزار کا دستہ لے کر آپ کو گریفتار کرنے آیا تھا اس کی دنیا میں اس کی تقدیر میں ایک انقلاب برپا ہو گیا وہ اپنے گھوڑے پر بڑا مسترب اور بے قرار تھا وہ استراب کا شکار تھا دائیں بائیں جو تھے انہوں نے کہا ہر کیا بات ہے بڑے بیتاب اور بے قرار نظر آتے ہو ہم نے کسی مارکے میں تمہیں اس قدر بے تاب اور بے قرار نہیں دیکھا اور نے کہا کیا بتاؤں میرے ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف دوزخ ہے ایک طاقت مجھے یہنم کی طرف کھینچ رہی ہے اور ایک طاقت مجھے جنت کی طرف بلا رہی ہے میں درمیان میں کشم کشم مقتلا ہوں کہ کیا کروں کدھر جاؤں یہ کہہ کر ایک دم اس نے اپنے گھوڑے کو ہیڑی ماری اور یزیدی لشکر سے نکلا اور یہ کہتے ہوئے نکلا کہ ہو سکے تو جنت میں ہی جانا چاہیے نکل کر لشکر آدھا نے لکھ نکل کر لشکر آدھا سے مارا ہرنے یہ نعرہ نکل کر لشکر آدھا سے مارا ہرنے یہ نعرہ کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں نکل کر لشکر آدھا سے مارا ہرنے یہ نعرہ کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے ہزاروں میں بہتر تنتے تسلیم و رضا والے حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی یہ خود مشکل کشا تھے عورتیں مشکل کشا تھے عورتیں مشکل کشا والے عورتیں مشکل کشا تھے عورتیں مشکل کشا تھے عورتیں مشکل کشا تھے